اسلام علیکم امید کرتی ہوں سب خیاریت سے ہوں گے آج کی ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ باریک ڈوری بنانے کا بہت ہی آسان طریقہ شیئر کروں گی یہ میں بس بلکو سپریر کپڑا ہے جس کو میں نے آرے رخ فورڈ کر لیا ہے ٹائنگل شیپ میں تو جتنی بھی ہم چورائی میں ڈوری رکھنا چاہتے ہیں تو ہم رکھ سکتے ہیں لیکن میں آپ کے ساتھ باریک ڈوری بنانے کا طریقہ شیئر کروں گی تو یہاں سے میں اس کو کٹ کر لوں گی اور کٹ کرنے کے بعد میں اس کو آرین کر لوں گی اس کی ڈبل فورڈ کر کے تو اس کو آپ جتنی مرضی لمبی ڈوری بنا سکتے ہیں اس کا ایک اور ہم کپڑے کا آگے کٹ لگا کے تو جوائنٹ ڈال کے لیکن مجھے فیلحال اتنی ہی چاہیے تو اس کو میں نے آرین کر لیا ڈبل فورڈ کر کے تو یہاں سے میں نے بلکو پیر کا رکھ کے تو میں نے یہاں پر اس کو سلائی کرتے جانا ہے سلائی کرنے کے بعد میں آپ کو ایک بہت ہی سمپل پوائنٹ بتاؤں گی جس سے ہم ڈوری آسانی سے سیدھا بھی کر سکتے ہیں اور اس کو آسانی سے بنا بھی سکتے ہیں تو یہ سلائی لگانے کے بعد ہمارا زیادہ ایکشرا کپڑا ہوگا اس کو میں کٹ کر دوں گی یہ جیسے میں پر زیادہ کپڑا پیچھے ہو سکتے گیا تو اس لئے میں اس کو کٹ کر دوں گی اور اس کے بعد جو ہمارا بیسک پوائنٹ ہے وہ میں آپ کو بتاؤں گی کہ ہم کس طرح سے آسانی سے ڈوری کو سیدھا کر سکتے ہیں بہت ہی سمپل یہ میتھرڈ ہے یہ میں نے نیڈل کو ڈبل فورڈ دھاگے سے ڈال لیا تھا تو اب یہ فورڈ فورڈ ہو گیا ہوا ہے دھاگا تو اب میں نے یہاں پہ کورنر پہ جہاں سے ہم نے سٹارٹ کرنا ہے اس کو میں نے یہاں ڈبل ٹانکہ لگا لینا ہے اور اس کے بعد جیسے ہم ہم الاسٹک ڈالتے ہیں اس طریقے سے ہم نے جو سلائی لگائی تھی اس کے اندر سے ہم نے نیڈل گزار دینی ہے اینڈ تک گزارنے کے بعد اینڈ پوائنٹ سے بعد میں میں بتاؤں گی آپ کو کہ کس طرح سے اس کو ہم نے سیدھا کرنا ہے جب ہمارا میڈی نیڈل اینڈ پوائنٹ تک چلے جائے گی اس کے بعد ہم نے آگے سے ڈھاگا کھینچتے جانا ہے اور پیچھے سے اس کو سیٹ کرتے جانا ہے جیسے یہ پوائنٹ ہے اس کو ہم اندر والی سائٹ پہ اس طرح سے کرتے جائیں گے اور دوسری سائٹ سے ہم کھینچتے جائیں گے یہاں سے بس تھوڑا سا ہم نے دھیان سے کھینچنا ہے تاکہ جیسے ہی یہاں سے اندر والی سائٹ پہ چلے جائے گا تب ہم تیزی سے بیسے ڈھاگا کھینچ کے ڈوری کو فورم زیدہ کر سکتے ہیں اور اس کے بعد ہماری ڈوری جو وہ تیار ہے اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کو شیئر کرنا مد بھولے گا ہماری نئی ویڈیو آنے تک کے لئے اللہ حافظ